بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں کوکنگ وی ٹیس کے ساتھ سائمہ خالد آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں لاہوری بانگ پائے ہے اور ناشتوں میں لاہوری بانگ پائے بہت مشہور ہے لاہور میں اور لاہور کی سوغات سمجھ لیں آپ یہ ریسپی گھر پر کیسے ایزی میتھو کے ساتھ ریلی کر سکتے ہیں تو چلے بناتے ہیں سب سے پہلے پریشر میں میں نے بانگ ڈالے ساتھ ہی پائے ڈالے واش کر کے جلے ہوئے پائے تھے اور اس میں میں نے ایڈ کیا دو کلو تین کلو پانی کھلا پانی جائتا ہے اسے گلانے کے لیے اور لسن ڈال دیا نمک ڈال دیا ہلدی ڈال دی ہاف ہاف ٹیسپون سب کچھ ڈالا اور تھوڑی سی صرف میرش ڈال دی تاکہ پلاؤں پائے کا فلیور تھوڑا سا سالٹی اور میرچی سو ہو جائے ایڈ کر کے میں نے ایک گھنٹے کے لیے اسے پریشرائز کیا اور اب اس کا آگے والا پروسس کرتے ہیں آئل دیا ہے کڑائی میں ایڈ کیا اسے کرم کیا اس میں ایک چمچ بڑھ کے ہم نے زیرہ پاورڈر ڈال دیا اور اسے تھرٹی سیکنڈ وائل فرائی کیا اس میں ایڈ کر دیا ہاف پیاز پیاز بہت زیادہ نہیں جائے گا کیونکہ پائے کی خود تھکنس ہوتی ہے اسے گولڈن کیا اس میں دو چمچ بڑھ کے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا لسن میں نے پہلے بھی اور ایڈی ڈالا ہوا ہے لیکن اس میں ادرک میں نے کافی مقدار میں ایڈ کیا ہے اور اسے گولڈن کیا اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا نیشنل کا پائے مسالہ اور حلدی اور ایڈی اس میں ایڈ ہے لیکن اگر کم لگے تو تھوڑی سے اور ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں اس میں سرخ میرچ ایڈ کر دیتی ہوں اگر میرچ آپ کو کم لگے چمچ بھر کے ایڈ کر لیں وہ نہ تو زیادہ ہوگا مرچی اور نہ ہی کم مرچی ہوگا وہ مناسب مرچیں اور دو پیا ٹماٹر میں نے چوب کی ہوئے ایڈ کر دی ہے مسالہ بناتے ہیں اچھی طرح سے پائے چونکہ ہمارے آل ریڈی بوائل ہیں تو وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اس میں بھونتے ہیں اچھی طرح سے اب اس کا اصل پروسس ہے کہ ہم نے اس کی بہت ہی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے دیکھیں ہماری خڑیاں اچھی طرح سے پائےوں کی نظر آ رہی ہیں اور یہ بہت اچھی طرح سے کوک ہو چکے ہیں میں نے تقریباً سوہ گھنٹہ اسے پریش رائز کیا تھا اور اب اسے ہم نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اچھی طرح سے بھونتے رہنا ہے اوپر سے ہم نے یخنی ایڈ کرتے رہنے اور بھونتے رہنا ہے میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور بکیا یخنی اس میں ایڈ کی سلو آنچ پر اچھی طرح سے کوک کر دیا ہے تقریباً ایک سے سوہ گھنٹہ اسے لگا اب لاسٹ میں میں اس کے اوپر ایڈ کر دیتی ہوں تھوڑی سی کالی میرچیں ہاف ٹیبر سپون کے قریب اور ہری میرچیں سلائس میں کٹی ہوئی سلائس میں کٹا ہوا ادرک ایڈ کر دیتی ہوں اور ہرہ دنیا ایڈ کر دیں اور بہت ہی لذیذ شاندار لہوری فجہ پایا بونک پایا اور اگر گھر میں بلوں والا پراتھا بنا لیں تو کیا ہی بات ہے ایسا شاندار لہوری فجہ پایا بونک پایا ریڈی ہے انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ